السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں بلکل صحت مند اور محفوظ ہوں گے میں اردو کے سبق میں ایک دفعہ سے آپ کو پھر خوش آمدیت کہتی ہوں اردو کے سبق میں آج ہم حرف علیف کی دوبارہ سے دوہرائی کریں گے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا حرف علیف کی پہچان کو سکھا تھا اس کے بعد ہم نے حرف علیف کو نکات کی مدد سے لکھنا سکھا تھا اس کے بعد ہم نے حرف علیف کے دوستوں سے ملاقات کی تھی اور کل کے سبق میں ہم نے کھون لیں اور بند کرنے کے تصور کو سکھا تھا آج ہم دوبارہ سے حرف علیف کی دوہرائی کریں گے اور ہم اپنے آپ کو حرف علیف پہچاننے کے قابل بنائیں گے آپ کے سامنے میں مختلف تصاویر لے کے آوں گی ان کے اوپر مختلف حروف لکھے ہوں گے تو بچوں آپ نے مل کر میرے ساتھ یہ گیم کھیل لی ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف علیف آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے آپ نے اپنی سکرین کے اوپر اپنی انگلی حرف علیف کے اوپر رکھ کے فوراں سے آپ نے بوچھ لینا ہے کہ حرف علیف کہاں ہے تو بچوں آپ ریڈی ہو جی پیارے بچوں یہاں پہ ہم اردو کے مختلف حروف دیکھ رہے ہیں تو آپ ان حروف میں سے دیکھیں کیونکہ علیف تو آپ کو یاد ہے ایک بالکل سیدھی خالی لکیر تھی جو کہ کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھو ان میں سے آپ کو علیف کون سا لگ رہا ہے شباش بچوں سب سے پہلے والا حرف وہ حرف علیف ہے جی بچوں اس صفحے کے اوپر ہم پھر سے حرف علیف کے بہت سے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف حروف دیکھ رہے ہیں اب آپ ذرا مجھے جلدی سے بتا دیں کہ ان میں حرف علیف ہے غور سے دیکھیں شباش حرف علیف ایک سیدھی کھڑی ہوئی لکیر ہے جس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے شباش بچوں یہاں پہ حرف علیف نہیں ہے تو جی پیارے بچوں یہاں پہ پھر ہم اردو کے بہت سارے حروف دیکھ رہے ہیں اور یہاں دیکھیں آپ کو علیف نظر آ رہا ہے سب سے پہلی لائن میں دیکھیں شباش یہاں پہ حرف علیف دو دفع ہے پھر دوسری لائن پہ آئیں شباش یہاں پہ حرف علیف صرف ایک دفع ہے پھر اس سے نیچے آئیں اس لائن میں حرف علیف نہیں ہے پھر اس سے نیچے یہاں پہ حرف علیف ہے ویری گرڈ یہاں پہ بھی حرف علیف نہیں ہے پھر اس سے نیچے والی لائن پہ یہاں پہ حرف علیف بلکل یہاں پہ ہمیں حرف علیف دو دفعہ نظر آ رہا ہے ایک دفعہ لائن کے شروع میں اور ایک دفعہ اس کے آخر میں اور سب سے نیچے حرف علیف بلکل آخر میں کھڑا ہے شباش بچو تو دوستو یہ ہے آج ہمارا کام جو کہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے حرف علیف کو دھونٹے ہوئے اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے شباش بچو مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے حرف علیف کو دھونٹے اور اس پہ دائرہ لگائیں گے مجھے امید ہے